السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج قضا نمازوں کے تعلق سے اور جمعت الودہ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے تعلق سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا حضرات قضا نمازیں چھپ کر پڑیے لوگوں پر یا گھروانوں بلکہ قریبی دوست پر بھی اس کا اظہار نہ کیجئے مثلا یہ مت کہا کیجئے کہ میری آج کی فجر قضا ہو گئی یا میں قضا عمری کر رہا ہوں وغیرہ کہ گناہ کا اظہار بھی مکروع تحریمیوں گناہ ہے بحوالہ رد المحتار جلد دو صفحہ چھے سو پچاس لہذا اگر لوگوں کی موجودگی میں وطر قضا کریں تو تقبیر کنود کے لئے ہاتھ نہ اٹھائیں رمضان مبارک کے آخری جمعے میں بعض لوگ باجماعت قضائے عمری پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضائیں اسی ایک نماز سے ادا ہو گئیں یہ باطل محض ہے بحوالہ ماخوز از شرح الزرقانی علی مواہب الدنیا جلد سات صفحہ ایک سو دس دار المعرفتہ بیروت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان علی رحمت الحلان فرماتے ہیں جمعت الودا کے زہر و اثر کے درمیان بارہ رکعت نفل دو دو رکعت کی نیت سے پڑے اور ہر رکعت میں صورت الفاتحہ کے بعد ایک بار آیت القرصی اور تین بار قل ہو اللہ احد اور ایک بار صورت الفلق اور صورت الناس پڑے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس قدر نمازیں اس نے قضا کر کے پڑی ہوں گی ان کے قضا کرنے کا گناہ انشاءاللہ عز و جل ماف ہو جائے گا یہ نہیں کہ قضا نمازیں اس سے ماف ہو جائیں گی وہ تو پڑھنے ہی سے ادا ہوں گی بحوالہ اسلامی زندگی صفحہ ایک سو پانچ جس نے کبھی نمازیں ہی نہ پڑی ہوں اور اب توفیق ہوئی اور قضا عمری پڑنا چاہتا ہے وہ جب سے بالگ ہوا ہے اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے اور تاریخ بلوگ بھی نہیں معلوم تو احتیاط اسی میں ہے کہ عورت نو سال کی عمر سے اور مرد بارہ سال کی عمر سے نمازوں کا حساب لگائے بحوالہ ماخوض فتح رزویہ جلد آٹھ صفحہ ایک سو چوپن رضا فانڈشن لاہور قضا عمری میں یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے تمام فجریں ادا کر لیں پھر تمام زہر کی نمازیں اسی طرح اثر و مغرب و عشاء ادا فرمائیں بحوالہ فتح قاضی خان ماہ علمگیری جلد اول صفحہ ایک سنو قضا عمری کا طریقہ ہنفی قضا ہر روز کی بیس رکاتیں ہوتی ہیں دو فرض فجر کے چار زہر چار اثر تین مغرب چار عشاء کے اور تین وطر نیت اس طرح کیجئے مثلا سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں ہر نماز میں اسی طرح نیت کیجئے جس پر باکسرت قضا نمازیں ہیں وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے کہ ہر رکو اور ہر سجدے میں تین تین بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی کی جگہ صرف ایک ایک بار کہے مگر یہ ہمیشہ اور ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب رکو میں پورا پہنچ جائے اس وقت سبحان کا سین شروع کرے اور جب عظیم کا میم ختم کر چکے اس وقت رکو سے سر اٹھائے اسی طرح سجدے میں بھی کرے ایک تخفیف تو یہ ہوئی اور دوسری یہ کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکات میں الحمد و شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ تین بار کہہ کر رکو کر لے مگر وطر کی تینوں رکاتوں میں الحمد و شریف اور صورت دونوں ضرور پڑی جائیں تیسری تخفیف یہ کہ قائدہ آخرہ میں تشہد یعنی اتہیات کے بعد دونوں درودوں اور دعا کی جگہ صرف اللہمہ صلی علیہ محمد و آلہی کہہ کر سلام فیر دے چوتھی تخفیف یہ ہے کہ وطر کی تیسری رکات میں دعا قنود کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط ایک بار یا تین بار رب بگ فر لی کہے بحوالہ منخص از فتوہ رضویہ جلد آٹھ صفحہ ایک سو ستاون رضا فانڈیشن لاہور اگر حالت سفر کی قضا نماز حالت اقامت میں پڑھیں گے تو قصر ہی پڑھیں گے اور حالت اقامت کی قضا نماز سفر میں قضا کریں گے تو پوری پڑھیں گے یعنی قصر نماز یعنی قصر نہیں کریں گے بچے کی پیدائش کے وقت نماز کا حکم دائی نماز پڑھے گی تو بچے کے مر جانے کا اندیشہ ہے نماز قضا کرنے کے لئے یہ عذر ہے بحوالہ رد المحتار جلد دوم صفحہ پانسو انیس بچہ کا سر باہر آ گیا اور نفاس سے پیشتر وقت ختم ہو جائے گا تو اس حالت میں بھی اس کی ماں پر نماز پڑھنا فرض ہے نہ پڑے گی تو گنہگار ہوگی رد المحتار جلد دو صفحہ پانسو پینسٹھ کسی برطن میں بچے کا سر رکھ کر جس سے اس کو نقصان نہ پہنچے نماز پڑھے مگر اس ترقیب سے پڑھنے میں بھی بچے کے مر جانے کا اندیشہ ہو تو تاخیر معاف ہے بعد نفاس اس نماز کی قضا پڑھیں بحوالہ رد المحتار جلد دوم صفحہ پانسو انیس ایسا مریض ایسا مریض کہ اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا اگر یہ حالت پورے چھے وقت تک رہی تو اس حالت میں جو نمازیں فوت ہوئیں ان کی قضاء واجب نہیں بحوالہ رد المحتار جلد دوم صفحہ پانسو ستر جس کی نمازوں میں نقصان کراہت ہو وہ تمام عمر کی نمازیں فیریں تو اچھی بات ہے اور کوئی غرابی نہ ہو تو نہ چاہیے اور کرے تو فجر و اثر کے بعد نہ پڑھے اور تمام رکاتیں بھری پڑھے اور وطر میں کنوت پڑھ کر تیسری کے بعد قائدہ کر کے پھر ایک اور ملائیں کہ چار ہو جائیں بحوالہ رد المحتار جلد اول صفحہ ایک سو اٹیس اعلا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی الرحمت الرحمان فرماتے ہیں ہمارے علبہ تصریف فرماتے ہیں کہ قضاء بنیت اداء اور اداء بنیت قضاء دونوں صحیح ہیں بحوالہ فتوہ رضویہ جلد آر صفحہ ایک سو رضا فاؤنڈشن مرکز الاولیہ لاہور قضاء نماز نوافل سے اہم ہے یعنی جس وقت نفل پڑتا ہے انہیں چھوڑ کر ان کے بدلے قضائیں پڑھیں کہ بری الزمہ ہو جائیں البتہ تراوی اور بارہ رکات سنت موکدہ کی نہ چھوڑیں بحوالہ رد المحتار جلد اول صفحہ پانسو چھتیس عزرات اس مسئلے سے اور ان مسائل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری جو جو نمازیں قضاء ہیں ان کو ادا کرنی کی کوشش کریں اور جن کی جو نمازیں قضاء ہو گئی ہیں یا جن نمازوں کے اندر قرحیت تحریمی پائی گئی ہیں انہیں فیرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے تاکہ ہماری نمازیں صحیح ہو سکیں اور نماز اس وقت بھی معاف نہیں جیسا کہ آپ نے مذکورہ مسائلے کے اندر سنا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے وقت بھی اگر بچے کو تکلیف نہیں ہوتی ہے تو نماز ادا کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو پنج وقتا با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق رفیق اتا فرمائے اور ماں بہنوں کو بھی نماز پڑھنے اور ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھی نمازوں کی قضاؤں کی ادا کرنے کی توفیق رفیق اتا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ